اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس اہم پروگرام میں آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے علماء موجود ہیں فضلت الشیخ مولانا مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ موجود ہیں شیخ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اس طرح سے شیخ کیفائت اللہ صنعب علی حفظ اللہ بھی موجود ہیں شیخ آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں اس طرح سے ہمارے دنمیان محترم جناب سفیر الدین ادریسی صاحب بھی موجود ہے جو انشاءاللہ آپ کو اپنی مصہور کن آواز میں نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے ناظرین اکرام اس سے پہلے کے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے استقبال رمضان رمضان کے روزوں کی خصوصی فضیلت اس تعلق سے کئی ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ نیت کے حوالے سے کئی ایک باتیں آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلسل ہم سے جڑے ہوں گے اور انشاءاللہ استفادے کی کوشش کریں گے شیخ اس سے پہلے رمضان کے استقبال کے حوالے سے فضیلتوں کے حوالے سے کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آئیں آج نیت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی لیکن کب اس کے کی ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں ہم چاہیں گے کہ ناظرین کے لیے ایک نات نبی پیش کی جائے تو برادن سفردن ایدیلیسی صاحب آپ پناہ پیش کریں جی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بڑھائتوں سے ناتا توڑیے سنتوں سے پیار کیجئے بڑھائتوں سے ناتا توڑیے سنتوں سے پیار کیجئے بڑھائتوں سے ناتا توڑیے سنتوں سے پیار کیجئے مصطفیٰ کے قول و فیل پر مصطفیٰ کے قول و فیل پر جانو دل میں سار کیجئے مصطفیٰ کے قول و فیل پر جانو دل میں سار کیجئے اور دنیا سے نلو لگائیے آخرت سمار لیجئے دنیا سے نلو لگائیے آخرت سمار لیجئے دنیا سے نلو لگائیے آخرت سمار لیجئے نیکیوں پہ کیوں غرور ہے نیکیوں پہ کیوں غرور ہے معاصیت شمار کیجئے مصطفیٰ کے قول و فیل پر جانو دل میں سار کیجئے سبحانہ رب کو سورتوں سے کیا غرض دیکھتا ہے قلب کی طرف رب کو سورتوں سے کیا غرض دیکھتا ہے قلب کی طرف دل کو خوب صاف کیجئے دل کو خوب صاف کیجئے روح کا سنگار کیجئے مصطفیٰ کے قول و فیل پر جانو دل میں سار کیجئے چاہتے ہو بگڑی ہر بنے اور سکون قلب بھی ملے چاہتے ہو بگڑی ہر بنے اور سکون قلب بھی ملے چاہتے ہو بگڑی ہر بنے اور سکون قلب بھی ملے اپنے رب کا ذکر صبح و شام اپنے رب کا ذکر صبح و شام آپ بار بار کیجئے مصطفیٰ کے قول و فیل پر جانو دل نسار کیجئے اس مصرے پر توجہ چاہتے ہو ناظرین کہ جسم جب حرام میں پلا پھر دعا قبول کیسے ہو جسم جب حرام میں پلا پھر دعا قبول کیسے ہو جسم جب حرام میں پلا پھر دعا قبول کیسے ہو رزق بس حلال کھائیے رزق بس حلال کھائیے ایسا کاروبار کیجئے مصطفیٰ کے قول و فیل پر جانو دل نسار کیجئے السلام علیکم السلام اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ جزات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلحمد الرحیم بلحمد الرحیم یہ بڑا اچھا سوال ہے رمضان کا مدینہ ہم تسلیلہ ہے اسلام یہ منظم مدحب اس لئے ہم میں سے ہر شخص برونی ہے کہ اس مبارک مہینے وہ بھی منظم کریں یعنی مانا کیا ہے اس مبارک مہینے اسے کیا کیا کام کر رہے ہیں اسے ایک منظم کر رہے اس لئے اس لئے کہ جب کوئی چیز مرتب رہتی ہے تو اس کے اوپر عامل کرنا انسان کے لئے آسان تھا اختصار کے ساتھ ہمارے ناظرین روز ڈال 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 ان کے لئے مبارک مہینے مبارک ہون سموں کے لئے یہ ہے کہ دیکھئے اولاً تو اپنے پورے دن کا ایک شدول دیار کرنے میں یہ سب سے اہم چیز کیا ہے فجر پہ پہلے اٹھنے کا معاملہ ہے فجر پہ پہ پہلے اٹھیں ہر آدمی جسے سہی دھانی کے لئے اٹھتا ہے یہ وقت جانتے ہیں اللہ کی رحمتوں اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے حتیٰ یہ خود باری تعالیٰ کے سماعے دنیا پر نزول کا وقت ہے اور سب سے بہترین عبادت اس وقت کیا ہے اس وقت کیا ہے ہماری توجہ سے بکھانے یا اس کے تیار کرنے پرنا نہیں ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے باپلنا کیا بہتر ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لئے حمد و رکعہ نزول نماز اللہ کل لہا سہری کھائیں سہری کھانے کے بعد یہ پروگرام ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز جماعات سے لگتا ہے اور ہمیں یہ تلاش نہیں کرنا کہ ایک کس مسئل میں جماعات جلدی ہوتی نہیں آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے پائدہ کیے گئے کہ ایک مہینہ اگر آپ کو ملا آئے تو اس کی قدر کریں آپ نہیں ازان ہوتے ہی مسجد قرآن پرسی کی قدرش ہے آپ جانتے ہی یہ وقت بڑا ہی مبارک وقت ہے ازان کا اور اخامت کے درمیان کا وقت ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں سبول کرتا ہے عام حالات میں چھے جائے کی بندہ ایک عبادت کر کے آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے اور دعاوں کی قبولیت کا مبارک وقت ہے اگر اس وقت کو اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں غلیمت نمجھے جمعات سے نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد رموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ لوگ بعض لوگ مجبور ہیں اور بعض لوگ بلا وجہ اللہ وہ لعیب کے اندر اپنے وقت کو ضائع کیے رہتے ہیں ان کا سب سے اہم مقصد فضل کے بعد کیا رہتا ہے وہ بہتر جو پڑھ جانا رہتا ہے نہیں سونا ساری سال جاتے ہیں کام ساری سال اور اس کے بعد قبر میں جان کر کہ آپ کو زندگی ہیبرت ہونا ہے یہ وقت ملا ہے تو پڑھا صاحب نماز کے بعد کے جو عدکار ہیں حضرت انسی بخاری شریف میں حضرت بندہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اُس سے وحیم علیہ جیتہ ہے گویا کہ نماز پر بہتا ہے نماز کے بعد کے جو عدکار ہیں ان کا اتنا ہے اور صبح کے جو عدکار ہیں اُس کو انسان نہ بھولے اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم نے اُس کی آمیت بیان فرمائی ہے اور اُن عدکار کی اپنی جگہ پر خود انسان کی جو عملی زندگی بات کی ہے اُس کا بہت بڑا دخل ہے ایک بڑے سمجھدار علم کے ہم نے بات سنی یہ ایک شخص نے مجھ سے شکایت کیا کہ وہ جن بھر پریشان رہتا ہے کوئی کام ہی پڑتا نہیں ہم نے کہا تم ایک کام کر رو کہا کیا؟ کہا کہ صبح قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو اور کم سے کم ایک بارہ دو بارہ قرآن پڑھ کر کے بڑا کرو کہا کہ کچھ دیوں کے بعد میری اُس سے ملاقاب کی تو کہا کہ اللہ تعالی آپ کو جزائر خیر دے الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارے کام کسی بھی کام کے لئے کھارے کام ہرے آخان اور دورت کرنا یہ ان شخص ان عالم بیدادی طور پر جانتا جنہوں نے یہ بات بیار کیا پھر اُس کے بعد انسان کی اپنی مسئولیت کی حضرت ہے اپنی دیر آرام کرنا چاہے آرام کریں اپنی ڈیوٹی پر جانا چاہتا ہے اپنے کام پر جانا چاہتا ہے اپنے تیارہ پر اُس کے لئے ہو جائے اور دوہر کا وقت ہو جائے اُس کی خطر امکان پوچش ہوئی تا یہ ہمارے بہت سے بھائی پوتا اس سے منظر آتے ہیں آپ بھی مشاہدہ کریں گے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جماعت یا مسجد نہیں ہے دو تین بھائی ہیں وہ کوشش کیا کرتے ہیں ہر آدمی اپنی الگ الگ نمات پڑھیں کیوں بھائی؟ تم تین آدمی ہو، دو آدمی ہو، چار آدمی ہو، ایک ساتھ جماعت سے ملا کر نمات کیوں نہیں پڑھیں؟ جماعت کا ثباب بھائی کیوں؟ تم چھوڑ رہے ہو خاص طور پر اپدان میں ہر آدمی کوشش کرتا ہے نمات پڑھیں دیں تو دوہر کی نمات آدان ہوتے ہی اپنا کرتے ہیں اور جماعت سے پھر اس کے بعد انسان کے سونے کا معمول ہے کہ ہر انسان اپنے معمول کے اوپر جائے؟ یعنی پورے مہینے کی ترقیب بنا رہے؟ پورے مہینے کی ترقیب بنانا ضروری ہے اس لیے کہ جو کام مرتب رہے گا آپ دوسرے کو چھوڑ دی ایک جنیا کا تاجیر ہے اگر نہیں تاجیر ہے؟ بلکہ بسا اوقات وہ نوکروں کی ڈیوٹی کو تقسیم کر دیتا ہے تمہیں اتنے وجہ سے اتنے اس نے کیوں آگا ہے؟ اس لیے کہ کام کو آگے بڑھانے میں ایسے آسانی ہے اس طریقے سے اپنا دین بھر کا اپنا اگر پروگرام بنا لے حصر کے بعد کا وقت ہے کہ بہتیلت وقعان کی تعاویت تمہیں وقع کر دیں وہ کہیں پر بھی ہے مغرب کے بعد ہے نا کچھ نہیں مغرب کے بعد بیٹھا ہے اپنے اہل وعیال کے ساتھ کسی دینی چینل ہاشا للہ ہاشا للہ کم سے کم اس مہینے میں جیسا کہ ہمارے عزید شیخ نے اشارہ کیا تھا کم سے کم جہنم کا جہاں دروازہ بند آئے تو جو چیزیں جہنم طرف لے جانے والی ہیں یہ جتنے آج چینل ہمارے ہاں چل رہے ہیں ہاشا للہ یہ سارے کے سارے جہنم طرف دعوت ہم کو دے رہے ہیں ایک نہیں کم سے کم ان کو تو بند کر دیا جائے اور اسی دیکھنا اسلامی چینل کو آپ دیکھیں جہاں سے آپ کو ایسی بات ملے جو آپ کے لیے معین ہوگی جنہ طرف لے جانے میں شیخ جزاک اللہ کا یہ اہم باتیں آپ نے سامنے رکھیں واقعی ترطیب ہونی چاہیے اگر ترطیب ہوگی مرتب انداز میں ہم اگر آگے چلیں گے تو اس کی فضیلتوں کو برکتوں کو انشاءاللہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں سارے مہینے یا پورا کا پورا سال ہمارے سامنے ہیں ساری چیزیں ہیں دنیا کمانے کے لیے دنیا داری ساری چیزیں ہیں کم سے کم اس کو محدود کرنے کی اس مہینے میں کوشش ہونی چاہیے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے اللہ کے خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو ترطیب بنانی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکے تو اس سلسلے میں کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں شیخ اس کے بعد ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نیت کیا چیز ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ دیکھئے اولاً نیت جب کے ارادے کا نام ہے اسی چیز کے کرنے کے لیے دل سے ارادہ کر لینا یہی چیز نہیں ہے آپ کو یہاں سے ابھی اپنے گھر جانا ہے ظاہر بعد آپ نیت کی کر کے بلکہ نیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے لازمی حصہ کوئی بھی کام انسان بگر نیت کے نہیں کم کوئی بھی کام اللہ یہ کی دبردستی وہ ہو جائے وہ کام الگ مسئلہ ہے لیکن نیت کسی بھی کام کرنا چاہتا ہے البتہ شرعی طور پر کسی بھی عمل کی صحت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے نبی قبولیت کے لیے نیت ضرور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے ہر بچہ اس کو یاد رکھتا ہے صحیح مقارب کی پہلی حدیث ہے اعمال کا دار و مدار اعمال کی صحت کا اللہ کی نبی قبولیت کا دار و مدار جس کے اوپر ہے نیت کی لہذا روزے دار کے ہی اپنے روزے کی نیت کرنا نہایتی آمد یہ تو بلکل واضح چیز ہے البتہ یہ چیز کو یہاں با ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان جو روزے رکھتا ہے وہ دو کسی ہیں ایک روزہ وہ ہے جو فرد روزہ کہلاتا ہے اور ایک روزہ وہ ہے جو فرد سے الگ حد کر کے نپل روزہ کہلاتا ہے فرد روزے کی نیت اور نپل روزے کی نیت میں تھوڑا تفرقا ہے فرد روزے کی نیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان پتر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لے ایسا کی سنن کے ذر حافظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی روایت ہے جو شخص رات میں روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں لہذا فجر کا وقت ہونے سے خواہ آدھا منٹ ہم سکر نہیں کہتا اس لئے کہ سکر کا حضاب لگانا لوگوں کے لیے ایک مشکل کام ہے لیکن ہونے سے آدھا منٹ پہلے بھی اگر انسان نیت نہ کر لے ارادہ نہ کر لے کہ آج اسے روزہ رکھنا ہے اس کا روزہ نہیں بثال کے طور پر ایک شخص ہے کسی شہر میں رہتا ہے دیہات میں رہتا ہے مغرب انتیس شعبان کو مغرب کی نماز پڑی چاند دیکھنے کوشش کی گئی لیکن چاند نہیں دکھائی وہ سویا یہ سوچ کر کے لئے رمضان نہیں ہے اب فجر کے بعد اٹھتا ہے تو مغرب ہوا کی کیا ہے روزہ رمضان ہے تو اب اس کا روزہ نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ بھوکا رہے پیاسا رہے نہ رہے الگ مسئلہ ہے فقہ کا لیکن یہ ہے کہ اس کا روزہ یہ شمال نہیں ہوگا لیکن اگر اس کی یہ دیت رہی کہ اگر چاند دھمی نہیں دکھائے لیکن کہیں سے موتبر ذرائع سے اگر چاند کی خبر آ جاتی ہے تو ہمارا روزہ تو اس کا روزہ شمال ہوگا کیوں اس لئے کہ اس لئے لیت کی ہوئی ہے کہ اگر چاند کی کہیں خبر آ گئی تو کہ ہم روزہ رکھیں کہ ہم روزہ رکھیں گے اس لئے ناظرین کو اس طرف توجہ دینی چاہیے بسہ اوقات غلطی اور کوتائی ہو جاتی ہے ہے نا اس لئے کوشش کیے پتہ لگایا دائیں بائیں کہیں سے خبر نہیں آئی نہیں آئی لیکن یہ سوچ لے کہ اگر ہم نہ بھی اُڑ سکے سہری کے لئے ہمیں نہ بھی ہو سکا لیکن صبح معلوم ہوتا ہے تو میں بورا گھوزے کی نیت کر رہا ہوں رکھوں گا ہے نا تو فرد گھوزے کا یہ معاملہ کسی پر ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک شخص ہے وہ شام کے وقت سویا سہری کے لئے اٹھا تو متقدم ہے سہری کھانے کیا ہوں اس کی کی وجہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس حال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے روضہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے کسی قسمی کہ اسے بیماری ہو یا اسے سفر پر نکلنا یا اور کوئی چیز ہو تو وہ سوچتا ہے روضہ رکھوں کی روضہ اسے روضہ نہ رکھ اب اگر وہ اسی حالت میں فجر کی ادان ہو گئی تو اس کا روضہ یہ بات دقیق مسائل ہیں اس پر مطنقے رہنا چاہیے کیوں اس لئے کی اس نے نیت کیا جل کے ارادے کرا بھی آپ نے ارادہ نہیں کیا آپ مطندد رہے تردد رہا آپ کو آپ کو یہ تردد رہا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض روضی کی نیت ضروری ہے کہ وہ رات میں یعنی رات مراد کیا ہے سحری کے وقت یعنی فجر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے وہ روضی کی نیت ضروری ہے جہاں تک نفل روضے کا تعلق ہے نفل دو قسمی کے کچھ تو نفل روضے ہیں جو مطلق نفل ہے یعنی اس کا کسی دن سے کسی مہینے سے یا قرآن کسی قدر روضے سے اس کا تعلق نہیں نفل روضہ نفل روضہ تو اگر یہ روضے متعین ہیں جیسے قضا کا روضہ ہے یا نظر کا روضہ ہے ہوتا ہے نا نظر مال لیتے ہیں تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ نیت کیا ہونی چاہیے یہ قدر سے پہلے بھولی چاہیے یہ فرد روضے کے حکم یہ فرد روضے کے حکم نوافل مقیدہ جیسے ایم بید کے روضے ہیں یا آہاشورہ کا روضہ ہے یا شوال کے جسے ہم شعیدی روضے کریں ان کے روضے ہیں ان کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا قدر کے بعد نیت کرنے سے روضہ بورا ہوگا کہ نہیں کیا احتیاط اس سلسلے میں انسان کو کیا نیت کرنی چاہیے 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 نہیں البتہ کہ ہاں تک نفل روضوں کا تعلق ہے ان کی نیت اگر فجر کے بعد بھی کر لی جائے تو یہ چیت جائد ہے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مسلم وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بساوقات زر تجلیف لے آتے اسے کہ آپ کا معامل تھا یہ فجر کے بعد آپ مدینہ پیڑھتے یہاں تک کی صورت اچھی طریقے سے نکل آتا پھر جو آپ کے دوسرے صحابہ ہیں ان کے لیے طریق کا ایک بردن لائی آتا اس میں بولو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امور اپنے گھر اندر جلے جائے کر دیتے تو آپ گھر میں داخل ہوئے اور اوشہ اے عائشہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو لے آؤ تمہیں عائشہ فرماتی ہیں کہ آئی جو ابھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چلو بھائی میں تو روزہ رکھ لے رہا جی نہیں نہیں اپنے دن میں نیت یہ ناہی بات ہے فجر کے بعد کھن ہو گیا نا فجر کا پقہ ہو گیا دن شمال ہے آپ نے نیت کر لی اسی طرح مہائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ایک بارہ ہمارے گھر داخل ہوئے تو کہیں سے بدور حدیعہ اور تحفہ کے طریق آیا ہوا تھا تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریق پسند تھا اس لئے ہم نے اور لوگوں صحیح کر کے تو عزاد کے لیے رکھ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر داخل ہوئے مہائی عائشہ نے کہا اے اللہ کے رضوح جلت علم آپ کسی نے ہمارے ہم طریق بھیجی اور آپ نے ہمیں شکا کر کے رکھا ہے تو آپ نے فرمایا اچھا لاؤ ہم نے تو روزی کی نیت کر لی اس سے دو مطلع ثابت ہوا کہ نفل روزی اکر نیت کیا ہے تو اس کو اختیار ہے نیت توڑ بھی سکتا ہے اور تو کی قدع واجب نہیں اور دوسرا مطلع اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جو نفل روزی ہیں ان کی نیت خجر کے بعد بھی کیا سکتی ہے البتہ خجر کے بعد یہاں پر دو چیلیں ہیں میں بھول نہ جاؤں خجر کے بعد سے لے کر کے کب تک وہ لیت کرے گا وہ حد تک یا حد تک چلا جائے بعض علماء اس سلسلے میں انہوں میں بہت توصح ہے بہت توصح ہے جیسے شیخ عملیباد کچھنے میں مگرہ کہ آج اس میں کوئی بات نہیں لیکن شرط یہ ہے یہ بات واضح رہے کہ خجر کے بعد اس نے کھایا نہ ہو نہ پیا ہو کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزہ کے منافی ہے جو روزہ کے منافی ہے تو اب عصر ہو گئی پھر بھی وہ نیت کر لے رہا تو اس کا روزہ ہو جائے گا اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن اسے جو تواب ملے گا کیا حصر سے لے کر کے ملے گا کیوں اس لے کے روزہ کے نیت کہاں سکھیں انہ ملا مالو بن نیہ لیکن اس سلسلے میں زیادہ راجح جو قول لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دو بہر تک کیونکہ اس لئے دو بار کے بعد اب دن گھٹنا کرو ہو گیا اس وقت کون سا روزہ رہ گیا لیکن میں انہوں علماء کی تبدیل نہیں کرتا ہا چا لئے اللہ جو اہل علم کی جو رائے ہے یہ ہے کہ دو بہر سے پہلے پہلے انسان نیت کر لی نفر روزے کی تو وہ نیت ہو جائے گی اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن شرط یہی ہے کہ فجر کے وقت ہونے کے بعد سے لے کر کہ کوئی چیز آیا نہ ہو علماء کے طور پر ایک شخص کی نیت تھی کو روزہ رکھے تو روزہ رکھے لیکن اس نے فجر پہلے نیت نہیں کیا لیکن پہلے کل نیت تھی کہ ہم روزہ رکھوں گا پیر کے دن کا وہ بھول گیا تھا اٹھا سینی کے لئے نہیں اٹھا فجر کے بعد اٹھا تو اس نے کیا کام کیا کہ وہ پانی پی لی اسے یاد نہیں کہ مجھے آج روزہ رکھنا ہے تو اب اس کا روزہ نہیں کیوں اس لئے پانی پانی نہ پیا ہو تو وہ روزہ رکھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر پورے رمضان کے روزوں کی نیت آدمی ایک ساتھ اگر کرنا چاہے اور کر لے تو اس لئے سے نمی کیا ہے لیکن یہ بات ہم نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی علم کہتے ہیں بغیر نیت کے کوئی عمل یہ محام چیز اگر بندہ دیکھئے ایک دو تیر ہوتی ایک ہے ہوتی ہے نیت اور ایک چیز ہے احتسابی نیت اور استحواری نیت استحواری نیت یعنی نیت اس طرح پورا آگر کر لینا یہ اگرچہ اچھی چیز ہے انسان کے اندر عمل میں خسن پیدا کرنے اس میں مثال دے رہا ہوں ایک انسان اپنے گھر سے نکلا ہے وہ دوہر کی نماز پانے کے نماز کھڑی ہے صحیح بعد اس میں شامل ہو گیا وہ گھر سے نماز پانے ہی کی نیت آیا لیکن اب یہاں کھڑے ہونے سے پہلے پھر وہ اپنے دل میں اشارت نے کہا بھائی اب نماز کے لیے وہ خلا ہو رہا ہے ایک اچھی چیز کیوں گویا تو دل میں اس کے نماز کا احساس اور خود اور خودو بھی رہے گا لیکن اگر یہ استحوار یہاں پر نہ کرے تو وہی نیت اس لیے کیا ہے اسی طریقے سے رمضان کا معاملہ ہے اگر کسی شکل جیسا کہ عام مسلمان ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے فاسق اور فاغی نہیں جن کی نیت روضہ رکھنے کے رہتی نہیں لیکن عام مسلمانوں کی نیت ہی تھی انہیں رمضان کا روضہ رکھنا اللہ تعالیٰ اللہ کے طرح سے کوئی رکاوٹ آ جائے تو الگ مسئلہ ہے ورنہ انہیں رمضان کے روضے رکھنے تو اب ایک شخص ہے اس نے پہلے رمضان ہی سے نیت کر لی صبح کو اٹھا سہری کھا رہا تیری کسی لیے کھا رہا ہے روضہ رکھنے روضہ رکھنے ہی کے لیے اب اس سے کچھ کہنے کے دروت نہیں ہے ہے گی نہیں اللہ ہے کہ کسی ہم نے پہلے کہا اس میں تردود ہوتا علاق مسئلہ ہے لیکن جب کھا رہا ہے روضہ رکھنے کے لیے ہے اس کی نیت ہے نا اب اگر خدا نہ خواستہ ایک دن وہ رات کو سو جا اس سہری کے لیے اٹھائیں گے اور سہری کے لیے اٹھا نہیں اور فجر کی اعظان ہو گئے اور اس کا روضہ ہو گئے کیوں اس لیے کی اس نے تو نیت کر ہی لی ہے کہ ہاں میں پہلے رمضان کا روضہ رکھنا ہے اب یہاں پر صرف ایک استہوار نیت کا جو مسئلہ ہے وقتی طور پر وہ کسی حدر سے چھوٹ گیا ہے نہ کہ اس نے جان بودھ پڑا ہے تو انشاءاللہ یہ اس ترودہ کیا ہے وہ جائے گا اگر کہ وہ سہری کے لیے نہیں یعنی استہذار نیت یہ حسن پیدا کرتا ہے یہ ضروری نہیں بلکہ انسان کے حسن عبادت کے ادر یہ چیز داخل ہے یہ ضروری ہے ناظرین اکرام دیکھیں آپ کے سامنے مسئلہ کھل کر آیا کہ آدمی اگر پورے مہینے کے روزوں کے نیت ایک ساتھ کرنا بھی چاہیے تاکہ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی اگر نیت نہ کر سکے تو اس کا وہ روزہ ہو جائے یہ استہذار کا جو مسئلہ شیخ نے پیش کیا اس سے جو ہے حسن پیدا ہوتا ہے آدمی اور زیادہ نشیت ہو جاتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس عبادت کو یا اس کام کو انجام دیتا ہے شیخ دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے یہ نیت دل کے ارادی کا نام ہے لیکن ہمارے ساماج میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے بھی نیت کرتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے زبان سے نیت کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا حقیقت جو زبان سے نیت کرتے ہیں جو زبان سے نیت کرتے ہیں جسی روزہ ہمارے ساماج میں نہیں ہے بلکہ وہ روزے میں بھی زبان سے نیت کرتے ہیں نماز میں بھی زبان سے نیت کرتے ہیں بہت ساری عبادتوں میں زبان سے نیت کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی کچھ ایسی عبادتیں یہ جہاں زبان سے نیت نہیں کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا ہوا اندھنیش قرآن کی واران کی قرآن کی قرآن کی تو یہ ایک عبادت ہے لیکن ہوں زبان سے نیت کرتے ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں جا رہا ہوں کہتا نہیں کچھ عبادتوں کے تعلق سے انہوں نے یہ کہہ کے رکھا ہے کہ زبان سے نیت کریں گے اور بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ زبان سے نیت نہیں کرتے تو انہوں نے خود ایک پرسلہ کرنا چاہیے کہ کیا زبان سے نیت ضروری ہے اگر ضروری ہے تو پھر ہر عبادتوں ہم چاہیے برنا اسی پڑھا رکھنے یہ کہہ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کیونکہ زبان سے نیت کرنا یہ ایک نئی بات ہے اور اللہ کے رسول سے سن سن سکھائی رہی ہے صحابہ اکرام کیا نہیں ملتا ہے اس لئے کیونکہ عبادت سے جوئی بات ہے اس لئے یہ بیدہ ہے اس کی کوئی بیدہش نہیں ہے اور ہر بیدہت اسلام نے ملتا ہے یہاں پہ میں کچھ چیزوں کی اضافت کروں جو ان کے غلط تحیمیں میں ڈالتے ہیں یہ لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں وہ بہت ساری غلط تحیمیں کے شکا ہے میں اس میں سکتے چیزوں کا اضالہ تشکا ہوں چاہیے کہ میں سمجھنا چاہے وہ سمجھنا چاہے ہر عمل نیت سے جڑا ہوتا ہے صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ ان عمل اعمال و دینیات عمل کا ذا رمضہ نہیں ہو سکتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو عمل سے پہلے نیت ایڈ کرنا ہے نیت تو آلیت ہی رہے گی اس کا مطلب ہے نیت آپ کی تیسی ہوگی نیت صحیح کرنا ہے نیت کے وقت آپ کچھ کرنے سکتے ہیں ان عمل اعمال و دینیات کا مطلب ہے کہ آپ کی جیسی نیت عمل کے ساتھ ایسا آپ کا مملہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ نیت نہیں ہے کچھ کا اعتبار نہیں ہے نیت ہوگی یعنی ہر کام آدمی جو بھی کرنا جائے گا پہلے دیل میں ارادہ پیدا ہوگا ارادے کے بعد ہی وہ انجام دے گا نیت سے یہ اطیع ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد کے تحت یہ کام کر رہا ہے بغیر نیت کی کوئی بھی عمل انجام پاہنے سکتا ہے عربتہ کچھ حالتیں اسی ہوتی ہیں کہ آدمی بغیر نیت کی کوئی عمل کرنیتا ہے اور اسی حالتوں میں وہ سمجھ کا کوئی عطوار نہیں ہے بہت ساری سے ہوتے ہیں کہ بغیر نیت کی بغیر نیت کی کوئی عمل کرنیا جا جاتا ہے ہاں جب میں بغیر نیت کی کوئی عطوار نہیں ہوتا بغیر نیت کی کوئی کام ہو جاتا ہے اصل جس پہ چاہے سزا کا مسئلہ ہوگا اجزا کا مسئلہ ہوگا جیسے حدیث مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ تین لوگوں سے کلم تھا جاتا ہے تو اس میں انی سبی حتہ رہنم و انی مجنون حتہ یوٹیپا انی نائم حتہ اس طرح ہے اس میں تین لوگوں کا فکر ہے بچہ ہے نیاں تکی والی ہو گیا جیسے سونے والا ہے نیاں تکی ویدار ہو گیا یا مجنون پاگل ہے نیاں تکی اس پر اکاپہ ہو گیا یہ تین ایسے لوگ ہیں کہ جو کام کرتے ہیں ان کو بھی نہیں ہوتی ایک اپنی سوڑ آیا کچھ بول گیا ہم ان سے نہیں کر گیا ہم کوئی باغ دو گیا اس کے پیچے کوئی نیت ہے؟ کوئی نیت ہے ایسے ایک اپنی پاگل ہے اس کا دنہاں تاوی نہیں کر رہا ہے اس کے پیچے کوئی نیت ہے؟ کوئی نیت ہے؟ ایسے ایک چھوڑا بچہ ہے بچہ تو صڑا بہت نیت ہوتی لگے اس میں بہت نہیں ہوتی ہے اس کا اعتبار کیا جائے یہاں تین حال پر آپ دیکھیں ہیں یہاں نیت کا پردال ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کوئی اس کا ہوئی نہیں ہے ایسے ایک اور روایت میں تین اور چیزوں کا اشار رہیتا ہے یہ نمال اور ایک روایت ہے کہ ان اللہ وزاہ نمتی الخاطہ وانیسیانا وماس توفیو ایلی کہ اللہ رب العالمین نے تین حالتوں میں کیے گئے کام کو معاف کر دیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگتا ہے ایک خاطہ ذلتی سے یعنی ہم کچھ اور بولا جاتے پر مو سے کچھ اور نکل گیا یہ ارادہ تو نہیں تھا ہمارا مو سے نکل گیا جیسے وہ حدیث ہے کہ اللہ کو گئے جا ایسے مو سے نکل گیا نیت تو نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایسے نسیان کوئی بھول گیا بھول چکی کچھ اور کام کر دیا اور ایسے وہاں اسٹیو پھول گیا جبردستی آپ سے کوئی کام کرائے گا یہ چھے چیزیں ایسی ہیں جہاں دیکھ رہے ہیں کہ نیت میں شامل ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں کوئی اعتبار ہی نہیں اب جہاں بھی حساب و گلاب کا معاملہ آئے گا وہاں اس عمل کے ساتھ نیت لازم ملزوم ہوگی کیا ہمیں اے نہیں کہ سکتا ہے کہ ہمار پڑھو ہماری نیت ملزوم ہوگی نیت لازم ملزوم ہوگی پس اس کو نیت صحیح کرنا ہے یہ پہلی چیز ہے دوسری بات یہ ان لوگ جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نیت تو ہوتی کہاں سے نیت یہ دل نیت کا مہت دل ہے اور یہ جو ارادے کا جو کام ہوتا ہے وہ دل کرتا ہے زبان نہیں کرسکتی چیز کو یہ جسم کے جو ہر آزاں ہیں سب کا اپنا اپنا کام بٹا ہوا آپ کے باس ناک ہے آپ اس سے سونے کا کام لے شکتے ہیں اب سونے میں ناک سے سونوں تو ناک کا کام تو نہیں سننا کان کا کام سننا ہے کان سے کھانا کاؤں گا کان نہیں کھانا چیز کے لئے تو ایسے جو نیت ہے اس کے لئے اللہ نے دل بنایا آدمی دل سے نیت کا سکتا زبان کا ازیبہ ہی نہیں ہے زبان کا کام ہی نہیں ہے تو آدمی کہ زبان سے نیت کرنا زبان کو کام نہیں ہے کوئی کہاں کہ زبان سے نیت کرنا ایسے کوئی کہاں ناک سے سونوں یہ دوسری غلط ہے میں ہماری نائیوں میں یہ نہیں معلوم ہے کہ نیت کا ہاں سے ہوتی ہے کیسے نیت کی جاتی ہے یہ دوسری غلط ہے میں کہ نیت دل سے ہوتی ہے زبان سے نہیں ہو سکتی کان سے نہیں ہو سکتی ایک تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں نہیں معلوم نیت کا صحیح تصور دن کے ذائن میں ہے کچھ لوگوں نے اینپاد لیا ہے یا کسی نے سکھا دیا ہے اس کو سمتھتے ہیں نیت حقیقت میں نیت کو سمجھے سکھا سید اس کے طور پر ایک شخص تھے تو اس نے کہا ہمیں ارزامی طور پر کہ آپ لوگ بھی بیگر نیت کی کوئی کام نہیں کرتے بہت سائے جگہ پر آپ نیت کرتے ہیں ایک کا کام ہے حلوائی کے پاس جاتے ہیں تو بہتے ہیں کہ آپ بولو گئے ہیں تو ہمارے ساتھ دکھامی جیتے ہیں انہوں نے کہا یہ جواب نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ جو آپ مثال دے رہے ہو یہ خود آپ تکھنا ہے کہ آپ حلوائی کے دکان پر جا رہے ہو تو آپ کے لوگ کی دوکلیں اٹھائی چلیا آپ بگر نیت کی ڈائیٹ بات کر رہے ہو یہ تو آپ کے وہاں ہی ہو گئی کہ ہم حلوائی کے دکان پر گئے تھے نیت لے گئے تھے آپ دائیٹ بات کر رہو بگر نیت کی بات کر رہو آپ کی دکان میں یہ جو نیت کی عمل ہے اس کو یہاں بروے کال لاؤ گئے تو شکل یہ بنے گی کہ حلوائی کی دکان پر جا کے پہو پہلے کہ میں نے نیت کیا اس حلوائی کی دکان پر یہ تو نیت نہیں ہوگی کہ کہ آپ کے دکان اٹھائی دے ہر تام دل کے ارازے سے کرتے ہیں ملحائی کرتے کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو اور اس کی نیت کرتے ہو سمجھو کہ ہر تام آپ کہ دکان سے کرتے ہو اسی طرح سے آپ حیابات ہے passo یہ ایک نیت آخی ہوتی ہو اس کو زبان سے آپ نہیں کر سکتے ہوتے ایک اور چیز یہ ہے کہ زبان کوئی ضروری کی دن کا ساتھ دے آپ کیا سکتا ہے کہ آدمی کی نیت کیجا ہو اور زبان کے کہہ کر زبان میں دے melody جا سکتی ہے ایک اور چیز یہ کہ ان حضرات نے جو الفاظ مزاکین ہوں سب کے الگ الگ الفاظ بنائے جو نواز سے پہلے جنیئی اطلقہ اس کی اپنے الفاظ ہیں اور اس طرح سے روزی سے پہلے جنیئی اطلقہ اس کی الگ الفاظ ہیں سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے کس نے سکھا ہے کس نے ہوتا ہے قرآنی اور حضرت میں جو بھی عبادتیں ہوتا ہے جو بھی طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کی دعا، ذکر، ہر چیز کے الفاظ سکھا ہے اگر یہ اسلام کا حصہ ہوتا تو یہ جو الفاظ ہیں آپ کے روزے سے پہلے نواز سے پہلے جنیئی اطلقہ یہ سب ساری چیزیں ہم کو اللہ کے نبیت سے سکھائے ہوتے ہیں شیخ رضاک اللہ، بڑی اہم علمی اور دقیق بات ہے آپ نے ہمارے سامنے رکھی اس سلسلے میں اور کیا کچھ کہنے چاہے؟ دیکھیں ابھی میں آپ کے سامنے اطلقہ رہا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں جنیئیت کی انہوں نے بنا کے رکھتے ہیں یہ الفاظ کہیں بھی قرآن یا حدیث میں نہیں ہوتے ہیں قرآن کی کسی آیت میں ہوتے ہیں اللہ کے نبی سلسل کی کسی حدیث میں نہیں ہوتے ہیں کیا آپ تعادل کریں گے کہ کسی موضوع اور معلومت روایت میں بھی اعتادل ہوتے ہیں شیخ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں معمولی معمولی چیزیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں کیا طریقہ ہیں ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ نیت جو اہم ہے جو بنیاد ہے جو شرط ہے یہ اتنی اگر اہم ہوتی کہ زبان سے کی جائے تو اس سے مطالبی کچھ چیزیں ہونی چاہیے بلکہ آپ دیکھیں اس کے اینیت کے پیشن حدود دیکھیں باہر اجمع نے اس حدیث کو تین نمال حامہ لگے ہیں آپ کو تین بٹے چار اسلام کا ہے جی اسلام کا ہے امام مخالی احمدہ وہ دیکھیں آپ اس حدیث سے اپنی کتاب کی شروعات کر رہے ہیں اور بھی کئی محادثی میں اس حدیث سے اپنی کتاب کی شروعات کی ہے شخصہ علیہ وسلم رحمہ رحمہ نے باقرہ ایک اداع رکھی ہے اس حدیث کی تشریم ہے اتنی اہم حدیث ہے یہ نیت کے تعلق سے اتنی اہم تعلیمات ہیں تو سارا دار ملات حدیث میں یہ حلاس کا تعلق اس سے ہے اور پھر اس کے الفاظ نہ دیا جائیں اور یہ عجیب بات ہے اس کے الفاظ بھی ہونے چاہیے لیکن آپ تعجب کریں گے وہی میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے ہیں جو بھی یہ لوگ پڑھتے ہیں الفاظ کسی بھی حدیث نہیں ہے حتیٰ کہ موضوع مندرت حدیث میں بھی نہیں ہے یعنی یہ جہا تھا اور اتنے بات کی عجاج آپ اندازر کریں اتنے بات میں لوگوں نے اس کو بنایا ہے کہ آپ ترانے دمانے میں جائیں صحابہ کے بنا میں تاویر دمانے میں تو اس دمانے میں کسی میں اس کو بزا بھی نہیں ہے بہا بھی نہیں کی الفاظ بناتے ہیں کہ آج کے علماء اس کو بنا بنا کے لوگ دے رہے ہیں لیکن اور بھی آپ دیکھیں کہ نیت ہم کو کرنا ہے اور دوسرا ہم کو سکھا رہا بھائیت پہ اعلان ہو رہا ہے کہ بھائیت لوگ آپ کو نیت کر لو اتنا آدمی بے بس ہے یہ کون سی نیت ہے کہ خود آدمی کو نہیں بتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا ہم کو سکھا رہا ہے اور دوسرا ہم کو سکھا رہا ہے یہ کون سی نیت ہے یہ کون سی نیت ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نیت کے جو اللہ کہہ رہا تھا یہ کسی ہی حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ پران کی کسی آیت میں نہ کسی حدیث میں تاکی زیف یہ کون سی نیت ہے اس لیے یہ بیدات ہے ہمیشتہ نہیں کرنا چاہیے اب آخر میں میں کچھ اور شماعت کا ذالہ بڑھوں کچھ لوگ اس کے لئے کچھ ضرائل جانے کی کوشش کرتے ہیں انسان تو تبقید لوگ کرتے ہیں کہ حج سے پہلی نیت کی جاتی ہے کچھ انقاذ جو حج میں داخل ہونے پر انقاذ جاتے ہیں کچھ لوگوں اس کو نیت کا نام دی جاتے ہیں کہ وہاں پر زبان سے یہ کچھ کی نیت کرنا چاہیے حالانکہ حج سے پہلی جاتے وہ نیت نہیں وہ حج میں داخل ہونے کا ایک طریقہ تاہیے جس سے نماز میں آپ داخل ہوتے ہیں اللہم عقب کی ضیم اللہ ankbor پہترhan حج میں ہوجود اپنا نیت کرنا چکے جاتے ہیں اس لئے جی stated اس طرح سے یہاں ہوجود لینا یہ درست نہیں ہے حج وغرہ سے شغلنا یہ درست نہیں ہے اور پھر بہت ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آمانتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے زبان سے لیت کرنا کیوں ایسا کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تانکیت کے طور پر تاکہ آدمی اس کو اشیار ہو جائے کہیں بھولا ہو کچھ بات تو اس کو یاد دلانے کے لئے زبان سے دائے گا تو اس کو یاد دلائے گا یہ کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے اس بارے میں آمیہ کہیں گے ہم سے اور آپ سے زیادہ فکر اسلام کو زکی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تعلیم دے سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سنے میں کوئی تعلیم نہیں دیا ہے کہ آدمی یاد کرنے کے لئے زبان سے کہے صرف آپ فکر van دے کوئی امت کے حوالے سے جو توحید کے بعد سب سے اہم گروپ نہرے نماز اس کے تعلق سے صرف آپ کو فکر ہے اللہ اکنہ بھی اس وسم کو فکر نہیں اللہ اکنہ بھی خورماتے ہیں کہ نماز میں یہ آخر بھی تھندک ہیں اور آپ اس وسم اس دنیا سے لیے تو صلاح اصراح تکے دے گئے اور آپ سو سن میں یہ تعلیم ہیں کہ نماز سے پہرے نیت کی اہم چیزیں ہیں یہ نصرہ گوزی کا بھی ہے گوزی کے فضائل آپ نے سنا شیخ سے کہ کتنے اہم چیزیں ہیں اور اس کے طالب سے اللہ اتنے بھی اتنے بھی اتنے بھی رہنمائی کی یہ چاہیے حج والی دلیل ہو یا احتیاط کا سہارہ ہو یہ دو لے دے کے انہوں پیش کرتے ہیں باکہ ہمیں آؤٹ نہیں مامی کی کوئی کسی چیز بھی ہے یہ دو بہنیاں بنا کے لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی بلیایش ہے کہنا چاہیے حالکہ ان دونوں میں کہیں کہ جو خاص سے رمضان میں ہوتا ہے اس کا کوئی نامنشان نہیں اور رمضان میں اس کا بہت زیادہ یہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں جو الفاظ پڑھتے ہو آپ یہ بھی ایک بہت ہوں کہ الگ الگ الفاظ پڑھتے ہیں پوری کچھ پڑھتا ہے پوری کچھ پڑھتا ہے الگ الگ الفاظ پڑھتا ہے اور ہر ساتھ اس میں بدلتے رہتے ہیں ہاں بدلتے ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ہے اپنے کے گئے تو قلصہ یہ ہے کہ نہ تو ایک قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے تلکہ کسی مانگرہ پروایت نہیں ہے کچھ لوگوں نے اجھر اجھر سے درید لینے کی کوشش دیا لیکن وہ بھی کمز ہوئے جیو شیخ جزاک اللہ کا اہم باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھیں ناظرین نیت کے حوالے سے دیکھا آپ نے کہ نیت کے حوالے سے کتنی پیاری کتنی اہم سنجیدہ باتیں ایسی باتیں جو ہر انسان کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہیں آدمی سمجھ سکتا ہے نیت کے حوالے سے کتنی پیاری باتیں ہمارے سامنے آئیں سنجیدہ باتیں ہمارے سامنے آئیں امید انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو کافی پسند آ رہی ہوں گی دیکھئے ناظرین نیت کے حوالے سے اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے سنگین مسئلہ ہے اور بہت زیادہ تشدد اختیار کیا جا رہا ہے اس میں نیت کے حوالے سے آپ کو تاجب ہوگا احادیث کی کتاب ہے قرآن تو آپ چھوڑیں کسی صلف کی کتاب میں بھی کسی اہل علم کی کتاب میں بھی اس تعلق سے کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی کہ وہاں زبان سے نیت کا کوئی طریقہ بتایا گیا ہو یا کچھ الفاظ ذکرے کیے گئے ہو تو نیت کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں شیخ اس سے آگے ہم بڑھ کر سہری کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے کہ سہری کیا چیز ہے اور اس کے تعلق سے روایت تمہیں کیا کچھ ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة السلام علی رسول اللہ دیکھئے سہری کے عربی کے لصد سہر سے محفوظ سہر اکمانے وہ چیز ہوتی ہے جو چوبی اور پوشیدہ ہو اس لئے سہر کو جادو کہتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ پوشیدہ عمل کیا جاتا ہے لغت میں اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے وہ وقت مراد ہے جو فجر کا وقت ہونے یا طلوع فجر سے کچھ پہنے کا ہے بعض علماء نے اس کی تحدید رات کا ایک چھتہ حصہ جو رہیتا ہے اس سے کی ہے بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ وہی وقت ہے جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سماعے دنیا پر نزول کا ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شائع نے شان ہے اور یہ وقت ہوتا ہے رات کا جب اکتہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے متعلق ارشاد فنوائی آئے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ یعنی مومن کی کیا صفت ہے کہ سحر کے وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تے استقبار کرتے ہیں اور یہ وہی وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تے استقبار کرتے ہیں نازل ہوتا ہے جیسا کہ اس کے شہر نشان ہے تو یہی سے ہمیں یہ بات سمجھ دیجئے کہ سحر کا وقت کیا آئے آدھی رات نہیں ہے آدھی رات سے پہلے کا حصہ نہیں ہے آدھی رات سے فوراً بعد کا حصہ نہیں ہے سحر کا وقت اثر کیا ہے جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے یہ سحر کا وقت اس وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے ہی ہمارے آپ کی اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں سحری کہا جاتا ہے یعنی وہ کھانا جو سحری کے وقت ہے کھایا جا رہا ہے یہ عمل یعنی اس وقت کھانا کوئی چیز معمولی یا زیادہ جیسے بھی انسان کی اپنی ضرورت ہے کھا جاتا ہے یہ شریعت کی نظر میں بڑی اہم چیز ہے شریعت کی نظر میں بڑی اہم چیز ہے اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے امت محمدیہ کو جن خصائص سے اللہ تعالیٰ و نمازہ آئے انہیں بھی اسے کیا ہے کہ انہیں سحری کھانے کے توفیق دی ورنہ یہود بھی روضہ رکھتے تھے بلکہ ایگر قومیں بھی روضہ رکھتی تھی آج بھی دیکھئے ہمارے یہاں جو پڑوس میں ہمارے ہندو ان کیاں بھی روضے کا ایک تصور ہے جیسے شکل میں ہو لوگوں نے بدل دیا ہے لیکن روضے کا تصور ہے لیکن ان کے روضوں میں سحری کا تصور نہیں رہا اسی لئے اللہ کے رسول صاحب فصل ما بین صیامنا وصیام اہل کتاب ہمارے روضوں اور اہل کتاب کے روضوں کے دمیان فرک کرنے والی چیز کیا ہے سحری کھانا اس لئے ہمارے لوگوں کو یہ چیز دہن میں رکھنی چاہیے کہ جب سحری کھانے تو ان کی یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی چیز سے نوادہ ہے جس سے یہود و نصارہ کو نہیں نوادہ محروم کیا ہے اور یہ نیت کرنا بھی انسان کے لئے عجر کا سبب بن سکتی دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اس سحری کی ہمارے نبی نے فضیلت کیا بیان کرنی ہمارے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سحری ایک کھانا آئے اس لئے بہت سے لوگ اگر بھوک نہیں ہے تو نہیں کھاتے سوئے رہے گئے میں کہتا ہوں کہ سحری کھانا گویا کی ایک عبادت کے طور پر ایک عبادت کے طور پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے میں تفصیل بن جائے اس لئے دو چیزیں اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں دو چیزیں ایک چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرح رو فین فی السحوری دونوں پڑھا جا سکتا ہے دوسرح رو تم لوگ سحری کھاؤ اس لئے کہ سحری کھانے میں برکت یہ برکت دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی ہو سکتی ہے خود سوچ لے کہ اس وقت انسان اٹھا آئے سحری کھانے کے لئے اور ایک مومن کی جو شان ہونی چاہیے کہ وہ اٹھے تو اللہ تعالی کا ذکر کرے تو اس وقت ذکر کرنے سے اللہ طرح فضیلت حاضر کرے یا نہیں حاصل کرے ہے کہ نہیں کھانا کھائے سحری کھائے اس کے بعد جو دعا پڑھی اس نے یہ دعا ہے یہ فضیلت ہے یہ فضیلت نہیں ہے برکت ہے یہ برکت نہیں ہے ایسے میں اگر گناتے جاؤں تو کتنی برکتیں آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عام رکھا یہ کوئی خاص برکت نہیں ہے دینی برکت بھی ہے دنیا میں حد تک انسان کے جسمانی برکت بھی ہے جسمانی برکت بھی ہے کہ اس سے انسان کو روزے پر قوت حاصل ہوتی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کرا دیا ہے برکت کرا دیا ہے دوسری فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سحری کھانا اسلام میں سنتِ معکلہ حالانکہ ظاہری حدیثیں وجوب کی طرف اشارہ کرتی ہیں لیکن چونکہ علماء کا اس پر اجمع نقل کیا گیا ہے جہاں امام المنزر ہوں یا ان کے بعد امام نوی وغیرہ ہوں ان لوگوں نے اجمع نقل کیا ہے کہ سحری کھانا واجب نہیں ہے اس لئے مجھ جیسا چھوٹا تعلیب علم میں نہیں کہ تک مہاں سحری کھانا واجب ہے اس امت کے لئے اجمع بھی کیا ہے حجت ہے تو گویا کہ سحری کھانا اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن یہ تاقیدی ایک عمر ہے سنتِ معکدہ ہے جسے کسی بھی طریقے سے چھوڑنا نہیں چاہے جی شیخ جزاک اللہ کئی اہم باتیں آپ انہیں ہمارے سامنے رکھیں لیکن چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت ہو چکا ہے اس لئے ہم آپ سے معذرات چاہتے ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید گفتگو آپ سے ہوگی ناظرین کرام دیکھیں یہ اس اپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہو رہا ہے آپ کے سامنے کے سحری کے حوالے سے کئی اہم باتیں آئیں کہ سحری صرف یہ کھانا نہیں ہے کہ آدمی اسے کھا لے بلکہ سحری کی کئی ایک فضیلتیں احادیث میں وارد ہیں کہ اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کے خصائص میں سے ہے اس کے حوالے سے کئی ایک باتیں آپ کے سامنے آئیں ہیں امید کی انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ مسلسل سن رہے ہوں گے اور ہم سے جڑے ہوں گے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ مسلسل ہم سے جڑے ہیں یہ پروگرام آپ دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق کچھ اور اہم اور مفید باتیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے وقت ہو چکا ہے ہم اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ